یہ تعداد تو آپ زیادہ لیتے تھے پہلے تو اب صرف 57 لینے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس بھی کوئی کوٹا باقی ہے ان 25 مئی والے امید واران کے لیے؟ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور دل کی کیفیت اور جذبات بیان نہیں کر سکتا پڑھ کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ پڑھ کے مجھے ایک اچھا بہشعور علم بننا ہے بہشعور علم کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر محترم جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جامعہ میں آج داخلوں کا مصروف ترین دن ہے اور اس وقت ہم یہ اثر کے قریب کا ٹائم ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اور تاریخ ہے 27 اپریل درست نظامی اور مہدر رشید العربی کی میرٹ لسٹیں یہاں پہ ابھی آویزہ ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ رش دیکھ رہے ہیں پیچھے اور میرے ساتھ دونوں ہی شعبوں کے مسئولین موجود ہیں ماشاءاللہ تو لسٹ جو ہے وہ تو آپ جی ٹی آر میڈیا آفیشل پہ آپ نے فیرست دیکھ بھی لی ہوگی جن خوش نصیبوں کا نام اس میں آیا اولا یا تمہیدی یا متفرق درجات میں تو میں تھوڑا سا ابھی تک جن مراحل سے گزر گئے یہ میرے لسٹ بنی ہیں تو میں پہلے درست نظامی کے مسئول ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھوں گا پھر شیخ واصف صاحب سے مہدر رشید کے حوالے سے تو سر کتنے امیدواران فائنل ہوئے ہیں ٹوٹل اولا عدد سے نظامی کے لیے یا متفرق درجات کے لیے اور کیا کرائیٹیریہ رکھا گیا جی جو شرائطی اسے کی مطابق الحمدللہ درجہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک داخلوں کا ایک پورا پروسیجر تھا جو بیس تاریخ سے شروع تھا الحمدللہ آج ستائیس تاریخ ہے تو آج ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے اولا کے لیے جو میرٹ لسٹ بنی ہے اور جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں وہ ففٹی سیون ہے جو میرٹ پر آئے ہیں اور ہم ان کو مبارک باد بھی پیش کرتے ہیں اور وہ امیدوار جو رہ گئے ہیں ان کے لیے نیکتہ منائے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے دوسری مدرسے میں ایک سبیل نکالیں گے اور باقی جو متفرق درجات ہے اس میں پورے پاکستان سے لوگوں نے اور مشہور مدارے سے رابطہ کیا جو ہمارے میرٹ پر اور شرائط کے مطابق تھے وہ ففٹی فور طلبہ تھے تو ثانیہ سے لے کے دورہ دیست تک ان خوش نصیب طلبہ کا بھی داخلہ ہوا ہے اور اپنے کمنٹمنٹ کے مطابق آج ستائش تاریخ ہے اور ریزلٹ الحمدللہ اناؤنس ہو گئے اچھا یہ تعداد تو آپ زیادہ لیتے تھے پہلے تو اب صرف ففٹی سیون لینے کی کیا وجہ ہے جی یہ اس لیے کہ ابھی سیند کے پی پنجاب اس میں میٹر کے امتحانات چل رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ بیس مائی کو دوبارہ ایک ٹیسٹ ہم لیں گے لیکن اب اس امارے اعلان کے بعد سیند حکومت نے ڈٹشی جاری کی تو اس میں چونکہ بیس مائی کو بھی سیند میں پرچا ہے پیپر ہے تو اس لیے اس کے پیش نظر پچیس مائی کو انشاءاللہ دوبارہ ٹیسٹ ہوگا ان تین سو بجات سے وہ طلبہ جو فریش میٹرے کر رہے ہیں ان کے لیے موقع ہے اس لیے جو ففٹی سیون ہے تو کم از کم کچھ فورٹی سیٹ ان کے لیے ریزرف رکھی گئے ہیں فورٹی سیٹ سے بھی ریزرف ہیں اولہ میں درست نظامی میں اور پچیس مائی کو ان کا ٹیسٹ ہے تو وہ چوبیس مائی کو غالی بنائیں گے اور فارم سبمیٹ کرائیں گے مہدر رشید شیخ واصف مطین صاحب مہدر رشید کے مصول ہیں سر تمہیدی میں اور اسی طرح مہدر کے اور متفرق درجات میں آپ نے کتنے امید واران سیلیکٹ کی ہیں تمہیدی میں ٹوٹل جو ہماری درخواست تھی تقریباً دو سو تیس کے قریب تھی جس میں سے ایک سو چار طلبہ جو ہے ہماری میری لسٹ میں آئے الحمدللہ آج ان کی لسٹ آویزہ کی جا رہی ہے اور جو متفرق درجات ہیں اس میں تقریباً تیس طلبہ کا ہم نے داخلہ کی ہے اسفل اول سے اسفل سادس تک جی تو یہ تمام طلبہ جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے کافی محنت بھی کی کافی جدوجہد کی اور اچھے نمبرات اور الحمدللہ جو طلبہ میریٹ پر آئیں انہی کو ہم نے داخلہ دیا ہے اور انہی پر الحمدللہ ہم نے انحصار کیا آپ کے پاس بھی کوئی کوٹہ باقی ہے ان پچیس مائی والے امید واران کے لیے ہم نے تو بہت کوشش کی کہ یہ کوٹہ یہاں پر کم کیا جائے اور طلبہ لیکن الحمدللہ میریٹ تھوڑا سخت رکھنے کے باوجود بھی ایک سو چار طلبہ ہمارے پاس الحمدللہ آ چکے لیکن انتہائی محدود گنجائش میں ہو سکتا ہے کہ ہم داخلہ دے سکیں ان طلبہ کو جو ابھی تک پینڈنگ میں ہیں جن کے پیپرز وغیرہ چل رہے ہیں خود برشکریہ ناظر مہترم یہ آپ دیکھ رہے ہیں امید واران آپ نے اپنے نام فیرس میں ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک بات یہ آپ کو بتا دوں کہ البیرونی ایڈیوکیشن سسٹم جو جامد رشید کا سکول کالج ہے اس نے یہ پیپر جو اولہ درس نظامی اور مہاتم ہیدی کا انٹری ریس تھا اس کا پیپر انہوں نے تیار کیا ان کے ساتھ زنے انہوں نے اس پیپر کو چیک کیا اور انہوں نے یہ ریزلٹ مرتب کیا اور آج دفتر تعلیمات کو جب یہ ریزلٹ صبح ملا تو انہوں نے اس میرٹ کے مطابق لسٹیں مرتب کی ہیں تو ایک تھرڈ پارٹی سے لیا گیا ٹیسٹ اس کی میرٹ پہ یہ ساری لسٹیں بنائی گئی ہیں تو جو امید واران کامیاب ہوں ہیں ان کو یہ بہت مبارک بات نیک تمنہ اور جو رہ گئے ہیں جن کا نام نہیں آیا یقینی طور پر وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت بہت صلاحیت بھی ہیں لیکن ظاہر اداروں میں محدود جگہ ہوتی ہے تو ان کے لئے ہم نیک تمنہ کا اظہاری کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ طرح بس سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کا نام آگیا ہے جہاں مرسد ایک امید وار ہیں کافی مسکر آ رہے تھے تو مجھے اس سے اندازہ ہو کہ ان کا نام آگیا ہے تو کیسے لگ رہا ہے نام دیکھ کے بس بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے دل کی کیفیت اور جذبات بیان نہیں کر سکتا کہاں سے آیا آپ دیرہ پر سے آیا ہو تو کیا میٹرک میں کتنے نمبر تھے میٹرک میں ایک ہزار بیالیس مارکس تھے اٹھا فیلے وان ہنڈرٹ ماشاءاللہ تو آپ کا دنام آنے ہی تھا ماشاءاللہ تو کوئی ڈاؤٹ تھا کہیں کہ اگر نہ آیا تو کیا ہوگا نہیں بلکل مجھے ڈاؤٹ نہیں تھا کیونکہ پیپر بھی اچھا ہو گیا تھا اور انٹروی بھی بہت اچھے ہو گئی تھی تو مکمل یقین تھا کہ بلکل نام آئے گا جو یقین کی رہا پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی ہیں کیا بات ہے سلام علیکم کہاں سے تشریف لائے ہیں دادو سے آیا ہوں کیا بات ہے دادو سے حساب آیا ہے ماشاءاللہ اچھا تو آپ کو جامدشید کا کس نے بتایا تھا مرکزن یہاں پڑتا ہے تو ریزلٹ ٹیسٹ پاس کر لیا اللہ حمداللہ دین کی خدمت کریں اللہ آپ کو بہت مبارک کریں مزریستان سے ان کا تعلق ہے تو ان کا بھی ماشاءاللہ نام بتا رہے ہیں آیا ہے مسکراتے مسکراتے ہوئے بلکہ کہہ کے لگاتے ہوئے ادھر سے نکل رہے تھا یہاں سے کیا حال ہے آپ کے تو خوش ہیں جی ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی میں اپتاباد سے ماشاءاللہ اپتاباد سے جامشید کا کس نے بتایا تھا جامدالرشید کا ہمارے دن مولی صاحب تھے جو ادھر پورس کر کے گئے ہیں تخصص میں تو انہوں نے انفارم کیا تھا اور خود بھی اپنی بھی پہنچ ہو تو خوش ہیں نام آیا ہے جی جی بلکل کیوں نہیں خوش ہوں گا اپتاباد سے ہم اتنی محنس کر کے میں صرف اس ادارے کے لیے آیا تو ابھی بہت خوش ہی ہے ماشاءاللہ محباللہ ہمارے ساتھ ہی بتا رہے تھے کہ مجھے لسٹ میں نام نظر نہیں آرہا کیسے دیکھوں کہ آیا ہے کہ نہیں اور میں نے کہا میں دکھاتا ہوں آپ کو میں نے پھر موبائل سے نکال کے جب نام ان کا دیکھا تو ان کا نام آیا ہوا تھا مبارک ہو محباللہ آپ کو خیر مبارک خوش ہیں بہت تو کتنی خواہش جامعہ ترشید میں پڑھنے کی بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا تو اگر نام نہ آتا تو تو بہت افسوس ہوتا ہوں تو ابھی خوش ہیں اور پڑھ کے کرنا کیا چاہتے ہیں کیا سوچتے ہیں پڑھ کے مجھے ایک اچھا بہشعور علم بننا ہے بہشعور علم کیا ہوتا ہے مطلب ایک اچھا ایک زبردست علم بننا اور مطلب لوگوں کو جویں سیدھا راستہ دکھانا اللہ کی راہ پر چلانا